بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرتا اور رات کو سب سے آخری شخص ہوتا جو کہ عمران خان کو بیڈروم تک چھوڑ کے جاتا انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اس کے لیے آپ کا میرے ساتھ چند منٹ رہنا بہت ضروری ہے اس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے آخر کار وہ سارے راز کھول دیئے ہیں جو کہ آج تک سامنے نہیں آئے کہ بشرا بی بی سے آخر کار عمران خان کی شادی ہوئی کیسے قصہ کہاں سے چلا کہانی کیسے چلی اور بشرا بی بی سے شادی کیسے ہوئی اور رحام خان کو طلاق دینے کا فیصلہ کیسے کیا اور عمران خان رحام خان کو طلاق دینے کے بعد پریشان کیوں تھا عمران خان نے بشرا بی بی کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا یہ تمام وہ واقعات ہیں جس کا یہ اینشاہدی نہیں بلکہ ان واقعات میں شامل رہے ہیں پورے طور پر تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک انٹریو میں وہ کہتے ہیں کہ جو ریحام خان تھی پہلے تھے میں اس کی بات کر دیتا ہوں نا جی کہ ریحام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا یہ انٹریوز کے لیے کنٹینر پر آتی تھی اور یہ رابطہ آستہ آستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا جس کا اختتام شادی کی شکل میں ہوا یہ نکاح پانچ محرم کو ہوا تھا اور ہم نے اس کو خفیہ رکھا تھا ریحام خان نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی حق میں بھی شریح تھا نکاح کے بعد سولہ دسمبر دوزار چودہ کو اے پی ایس پشاور کا واقعہ پیش آیا ہمارا درنہ ختم ہوگا اور آٹھ جنوری دوزار پندرہ کو ہم نے ریحام خان سے شادی کا اعلان کر دیا میڈیا نے اے پی ایس کے واقعے اور خان کی شادی کو ایک ساتھ چلا کر ہماری مت مار دی لیکن خان صاحب ان باتوں سے نہیں گبراتے ریحام خان بنی گالہ را گئی اور اس نے گھر سنبال لیا لیکن پھر دونوں کے درمیان جگڑے شروع ہو گئے امران خان ازاد انسان یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے جبکہ ریحام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی چنانچہ ٹکراو شروع ہوا اکتوبر دوزار پندرہ میں گوٹکی میں نادر لگاری کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے امران خان نے وہ رات لان میں ٹہلتے ہوئے گزاری میرا خیال ہے اس رات انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا یہ اگرے دن اسلام بات چلے گا اور میں بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں لاہور آ گیا مجھے امران خان کا فون آیا کہ ریحام لندن کب جا رہی ہے کیونکہ ٹکٹس کا بندبس کرنا میری زنداری ہوتی تھی میں نے خان کے ساتھ ٹکٹس شیئر کر دیا امران خان نے جوہی ستائیس اکتوبر کو ٹیک آف کیا خان صاحب نے اسے طلاق ای میل کر دی اور لندن میں لینڈ ہوتے اسے طلاق مل گئے یہ خبر پھیل گئی تو ہم 31 اکتوبر کے بلدیاتی الیکشن میں بری طرح ہار گئے کیونکہ پنجاب کی خواتین نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا برحال میں یکم نومبر کو بڑی گالہ پہنچا تو امران خان طلاق دینے پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے شیو بڑی ہوئی تھی اور اپنے فیصلے پر پشتا رہے تھے بار بار کیا رہے تھے کہ میں نے کیا کر دیا اس کے تین بچے ہیں اب ان کا کیا بنے گا میں نے بہت برا کیا اور ہم انہیں تسلی دیتے رہے لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گی میں ڈر گیا اور زیادہ ان کے ساتھ رہنے لگا میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتا چلا خان صاحب نے طلاق سے پہلے یہ امپورٹن بات ہے میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتا چلا کہ خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی یہ طلاق ان کے مشورے کے بعد ہوئی میں نے مزید تفتیش کی تو پتا چلا کہ ایک خاتون کا نام بشرا بی بی ہے یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم وٹو کی بہن ہے یعنی کہ بشرا بی بی جو تھی وہ مریم وٹو کی بہن ہے اور ایک روحانی شخصیت ہے مریم وٹو دبائی میں رہتی تھی اور اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھی اس نے خان صاحب کو بتایا کہ میری بہن اللہ کے بہت قریب ہے اور اس کا کہنا کہ آپ پر جادو ہے آپ فوری طور پر اس کا توڑ کریں عمران خان نے اس سے بہن کا نمبر لیا یوں ان کا بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی دومبر دوزار پندرہ میں رہام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور کے گلبرد میں کلمہ چوک کے قریب خاور مانیکہ کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے پہلی مرتبہ گئے بی بی نے ہمیں دیکھتے اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے بی بی نے بعد ادا خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ خان صاحب طلاق کی وجہ سے دپریشن میں تھے ان کو بہت رلیف ملا بی بی کا کہنا تھا ہم میں دم کرانے کے لیے مزید دو مرتبہ آنا پڑے گا ہم مزید دو مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود بنیگالہ شفٹ ہو گئی یہ بھی امپورٹن بات ہے وہ ہوا ایسے کہ چند دن بعد بنیگالہ کی سٹریٹ نمبر دو میں بشرا بی بی نے تین کنال کا گھر کرائے پر لے لیا اور اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی کر دی گئی یہ تمام بندوبست احسن جمیل گجر نے کیا تھا اب ہم روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی اور بشرا بی بی نے ہی نواز شریف کے اکدار سے فارغ ہونے جیل جانے اور زوال کی نشاندہ ہی کی تھی اپریل دوزار سیلہ میں واقع پنامہ کیس آ گیا شریف فیملی پھنس گئی اور نواز شریف فارغ ہو گئے بعد پھر شادی تک کیسے پہنچی اس کے حوالے سے وہ بتاتے کہ ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے تین چار بہت اچھے رشتے موجود تھے ان میں ایک ہما بھی تھی یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھی میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں مانے بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں بشرا بی بی کی اس بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی عمران خان نہیں مانا کہنا تھا ان کی عمر صرف پچیس سارے یہ بہت چھوٹی ہے معاملہ ختم ہو گیا لیکن پھر اچانک اکتیس دسمبر دوزار سولہ کو عمران خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں میں ہم حیران رہ گئے اور ہمیں کہا گیا کہ تم نکاح کا بند بس کرو ہم کل ہو جا رہے ہیں میں پریشان ہو گیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے عمران خان بولا نہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے قصہ مختصر یکم جنری دوزار سترہ کو ہم نے رات ریسٹورانٹ میں ڈینر کیا میں نے ظلفی بخاری کو بلایا اپنے آفیش اور فون احتیاطاً اسلام بات چھوڑ دیا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے اور ہم موٹروے کے ذریعے لہور روانہ ہو گئے میں گاڑی چلا رہا تھا خان ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا ظلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لئے جہانگی ترین کا جہازتہ کے استعمال نہیں کیا میں نے مفتی سعید جو نکاہ کھان تھا اس کو بلاگ گاڑی میں بجوایا تھا یہ ہمیں لہور میں ملے تھے گارز کی گاڑی بھی ہم سے پیان چھے گلومیٹر میں پیچھے تھی اس سے پیچھے کچھ اور لوگ تھے ہم یوں ہم یوں ڈی ایچے لہور کے جی بلا کے چار نمبر گھر پہنچ کے یہ فرق ہو گی اور احسن جمیل گجر کا گھر تھا نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو گشرا بی بی نے حق مہر میں تو گشرا بی بی نے حق مہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا عمران خان تو راضی ہو گیا لیکن میں ٹٹ گیا فراغ ہوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں نہیں مانا بنی گالا میں عمران خان کے علاوہ بنی گالا میں گھر کے علاوہ عمران خان کا ساتھ کنال کا ایک پلارٹ بھی ہے آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلارٹ اور زمان پلارٹ کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں گے اور یوں ہم نے لکھوا دیا اور نکاح ہو گیا میں نے پوچھا بی بی کی طلاق کب ہوئی تھی ان کا جواب تھا چودہ نومبر دوزار سولہ کو نکاح عددت میں ہوا ہنجی اس کی انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ نکاح عددت میں ہوا تھا اور کچھ خفیہ رکھا گیا تھا مفتی سعید نے طلاق کاکزات کی تصدیق کرائی تھی بعد میں پتا چلا کہ شریع طلاق ہوئی تھی ڈاکومنٹ نہیں تھے خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز ہو گیا ہم اسلام بعد آگئے اس دن اس دادہ درشہ گردی کی دالت میں ہماری پیشی تھی ہم سیدھے دالت پہنچ گئے نکاح کی جو خبر عمر چیمہ کو دی گئی اس سوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ خبر حیثن جمیل گجر نے لے کی تھی کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے عمران خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے ساتھ ہی ساتھ بی بی اس وقت کیونکہ عدد میں تھی اگر ہم اس وقت مان لیتے فتروں کا شکار ہو جاتے اس وجہ سے چیز کو خفیہ رکھا گیا بعد میں دوبارہ نکاح کیا گیا بی بی کا کہنا تھا جو کچھ بھی ہوا اس کا حکم اوپر سے آیا تھا اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں اس کی کہانی جو مزید آگئے آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ